لگتال خبروں میں ہمارے ساتھ تابر کیا ہے کعبہ پیوچن اور میامی وائس نے اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی بی گلوبل کے ساتھ میں ہوں وجی حبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایٹ لائنز وزیر آزم عمران خان آج تحریک انصاف کے سمندل پار پاکستانیوں کے کنمنشن سے کتاب کریں گے کنمنشن میں پچیس ممالک سے مندوبین چریک ہیں تفصیلات کے مطابق سینیٹر فیصل جاوید نے سماجی رابطے کی ویب سائیٹ جویچر پر اپنے بیان میں کہا کہ وزیر آزم آج تحریک انصاف کے اوورسیس کنمنشن سے کتاب کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کے اتحاد اور تحریک عدم اعتماد کو وقتی بلبلہ قرار دے دیا اسلام آباد نے ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم وفاقی دالوں حکومت میں دھڑنا دینے نہیں آ رہے اس بات میں فرق محسوس کریں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وزیر آزم قوم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومن نے 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا مسلم لیگ نون کے صدر و قومی اساملی میں قائد حضب اقتلاف شہباز شریف نے متحدہ اوپوزیشن کے عزاس میں اشائیہ دیا ہے امریکہ نے پاکستان میں بھارتی مزائل گرنے کے واقعے پر تفسرے سے انکار کر دیا ترجمان امریکی محکمہ قارجان ایڈ پرائز نے کہا کہ بھارتی وزارت دفعہ نے واقعے کو حاصل کرار دیا ہے لہٰذا اس معاملے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں وزیر قارجان شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت مہم مارچ کو پاکستان میں مزائل گرنے کے واقعے کی مشترکت حقیقات کرا لے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر قارجان شاہ محمود قریشی نے کہا کہ واقعہ بھارت کے غیر زمیداد نویے کو ظاہر کرتا ہے تاہم سلامتی کانسل اور عالمی برادی سندیدگی سے نوٹس لے محکمہ موسمیات نیرہ و ہفتے ملک میں گرمی کی لہر کی پوشنگ ہوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پکتون خواہ السلام آباد بلائی وستی پنجاب سندھ اور جنوبی بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے سا سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ رہے گا بھارتی ریاست کرناٹا کے تعلیمی داروں میں ہجاب پر پابندی کے حوالے سے ہائی کورٹ نے فیصہ سنا دیا ہائی کورٹ نے محکمہ موسم طالبہ کی طرف سے کالوجوں میں ہجاب پہنے کی اجازت کے لیے دائر دلخوستوں کو خارج کر دیا ہے برطانیہ میں کرونا بارد سے متعلق تمام سفری پابندیاں ختم کر دی گئی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ سے مطابق دنیا بھر سے برطانیہ آنے والے مسافروں کے لیے منفی کوویڈ ٹیسٹ کی شرائج بھی ختم کر دی گئی ہیں آرمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں ریکارڈٹ کمی ہوئی ہے آرمی منڈی میں خام تیل کی قیمت کم ہو کر سو ڈالر فی بیلیل سے بھی نیچے آ گئی ہے اس کے علاوہ دوڑی جی آئی خام تیل کی قیمت پانچ فیصد سے زیاد گرابر کے بعد ستانویں اشاریہ ایک تین ڈالر پر آ گئی ہے پیدل چلنا صحت مند رہنے اور موت کا سبب بننے والے بے شمار بیماروں سے بچانے کے لیے فائدہ مند ہے حال ہی میں ماہرین نے اس حوالے سے قدموں کی تعداد کا بھی اندازہ لگائے ہیں حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے چھے ہزار قدم چلنا کافی ہے سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک نوجوان کی ویڈیو بارل ہو رہی ہے جسے بولی وڈ ادکار عمران حاشمی کا ہمشکل قرار دیا جا رہا ہے انسیگرام پر عمران حاشمی کے ہمشکل پاکستانی نوجوان مزداد جانتی ویڈیو تیزی سے بارل ہو رہی ہے بولی وڈ ادکارہ شلپا شیٹی کے شہر اور گودشتہ سال غیر اخلاقی فلمیں بنانے کے عظام میں گرفتار ہونے والے معروف فزنسمن راج کندرہ نے موبیانہ طور پر سینیما گھر میں منفرد انٹی مار دی ہے پاکستان میں براڈ بینڈ سرویسز کے عربوں روپے کے نئے منصوبے منظور کر لیے گئے ہیں وزارٹ آئی جی اوچالی کمیونکیشن نے آپٹیکل فائبر اور براڈ بینڈ سرویسز کے لیے آٹھ عرب روپے کے ساتھ منصوبوں کا عجرہ کیا ہے کراچی میں جاری پاکستان اور اسیلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے چہتے دن اسیلیا نے اننگز دو ویکٹ کے نقصان پر ستانمی رنس پر ڈیکلیئر کر دی پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے پانسو چھے رنس درکار ہیں اور سیلیا کے جانب سے عثمان قواجو اور مورنو سلیویشن نے گذشتہ روز کی نامکمبر اننگز کا آغاز کیا ہے سیہ جب دنیا گھومنے نکلتے ہیں تو ان کا سفر مہینوں یا پھر سال پر محبیت ہوتا ہے لیکن ایک کاندان نے دنیا گھومنے کے لیے دو دہائیاں لگا دی آجنٹائن کا ایک جوڑا 1928 کی قدیم گاری میں دنیا کے 102 ممالک کا چکر لگا کر 22 سال بعد واپس اپنے گھر پہنچا ہے شکریہ کابا فیوشن is a pharmacist owned patient focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home موسیقی 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 شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ ہم خبریں موسیقی 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 کی تحریک یہ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے ہی نمبر پورے کر لیے ہیں اسملی میں اور اپنا نمبر پورا کرو کپتان اب بھاگے نہیں دے گا وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کے اتحاد اور تحریک ادم اعتماد کو وقتی بلبلہ قرار دے دیا سلام آباد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم وفاقی داروں حکومت میں دھرنا دینے نہیں آ رہے اس بات میں فرق محسوس کریں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وزیراعظم قوم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں جلسے کے ذریعے وزیراعظم عمران خان قوم کو اعتماد بلیں گے انہوں نے کہا کہ ارکان کو دھمکی دینے یا رابطوں میں رکاوٹ دالنے کا کوئی ارادہ نہیں پیپس پارٹی نے لانگ مارچ کیا تو حکومت نے کہیں نہیں روکا لانگ مارچ کرنے والوں کو آئندہ بھی نہیں روکا جائے گا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ادم اعتماد کی تحریک کا سیاست و جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے اوپوزیشن والے نمبرز پورے کرنے کے دعوے کر رہے ہیں نمبرز پورے ہیں تو اسلام آباد میں دھرنوں کی کیا ضرورت ہے لیکن ان کی صفوں میں انتشار ہے ان کا بس ایک چیز پر اتفاق ہے کہ امران خان کو ہٹانا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ اوپوزیشن کے پاس کوئی مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ سیٹ اپ کیا ہوگا نئی حکومت کی مدد کیا ہوگی اور وزیراعظم کون ہوگا بھاند بھاند کی بوری اور چونچو کا مربع ہے ان کی منزل ایک ہے نہ نشان اور نہ ہی جھنڈا کیا نون لیگ بلاور کو اور پیپس پارٹی شہباز کو وزیراعظم بنائے گی انہوں نے مزید کہا کہ عبام ان کی اصیت جان چکے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ ناپاک اور غیر فجری اتحاد ہے جو دیرے پا نہیں ہوگا یہ ایک وقتی بلبلہ ہے لوگ دیکھ لیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومن پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو سلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا ہے مسلمی قنون کے صدر قومی اسمبلی میں قائد حضبیق علاف شہباز شریف نے متحدہ اپوزیشن کے عزاز میں اشائیہ دیا جس میں فضل رحمان اور آلسف علی زردائی سمیت عالی قیادت نے شرکت کی ادلاس نے ملکی اور سیاسی صورتحار اور تحریک عدم اعتماد پر مشابق کی گئی اور کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے ادلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ جانی وزیراعظم کی قلاب اور پوزیشن کی تحریک عدم اعتماد قومی وفات کی امین ہے حکومت آئینی دستوری اور جمہوری دائرے میں رہ کر سامنے کرنے کے بجائے فساد کی رہا اپنا چکی ہے اور ارکان کو دھمکیا دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو پیڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا بزابطہ طور پر تمام جماعتوں کے کارکرانوں کو سامنباباد کی جانب مارچ کی کال دیتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ 23 مارچ کو زہر سے اثر کے درمیان پورے ملک سے کافلے چل پڑیں گے اور 24 مارچ کو اسلامباباد پہنچیں گے لانگ مارچ اسلامباباد میں کتنے دن رہے گا یہ فیصل آباد میں کیا جائے گا فضل احمان کا کہنا تھا کہ 24 دستور پر تاریخ کا عظیم انشان مظاہرہ ہوگا پارلیمنٹ کی تمام عرقین کو باحفاظت ایوان پہنچانے کے لیے کور موہیا کیا جائے گا ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں انہیں ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ لوگ تیار نہیں تحریک عدم اعتماد کی تاریخ تک اسلامباباد میں رہیں گے جبکہ پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل ڈیموپریٹک مومنٹ کو لانگ مارچ کی دعوت دے چکے ہیں سربراہ اتحاد کا کہنا ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ پاکستان تمہارا نہیں ہمارا ہے پوری قوم کا ہے آپ ہوتے کون ہیں کہ پارلیمنٹ کے آئین اقدام کو اپنے کارکونوں اور چند پوری لوگ ادھر یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آئین پاکستانی سپیکر کو موتین اور واضح مدت میں اسمبلی ادلاس بلانے کا پابند کرتا ہے اپنے فرائے سے انعراف سے سپیکر آئین اور کانون سے غداری کے مرکتب ٹھہریں گے پارلیمانی قواعد و زوابط کے رول نمبر سیتز آٹھ کے تحت طالب کرتا قوم اسمبلی کے ادلاس میں پہلا ایجنڈا آئٹم عدم اعتماد کے قراردات پیش کرنا ہے ملانا فضل رحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری کیا جائے اور انصاف کے تقاضی پورے کرتے ہوئے پندرہ مارچ کو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا جائے امریکہ نے بھارت میں پاکستانی میزائل گرنے کے واقعے پر تفسرے سے انکار کر دیا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائز نے کہا کہ بھارتی وزارت دفعہ نے واقعے کو حاصلہ کرا دیا ہے لہٰذا اس معاملے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں یقینا فالو کے لئے ہم بھارتی وزارت دفعہ سے رابطے کا کہیں گے ترجمان نے کہا کہ نو مارچ کو جاری بیان میں بازی کیا کہ ہوا کیا تھا اس سے زیادہ ہم کوئی تفسر نہ نہیں کر سکتے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت میں یورینیم چوری اور کرفتاروں سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس خاص واقعے سے واقع نہیں ہوں میں یہ کہوں گا کہ دنیا بھر میں جوہری تحفظ خصوصا جوہری ہتیار رکھنے والے ملک کے درمیان ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے جو جاری رہتی ہے روس یوکیرین کے معاملے پر نیٹ پرائز کا کہنا ہے کہ روسی جاریت پر جنوبی ایشیا میں اتحادیوں سے رابطے میں ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت نو مارچ کو پاکستان میں میزال گرنے کے واقعے کی مشترکہ تحقیقات کرائے اقوامی متحدہ کے سیکیٹری جنرل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے جرمن حمد صف اینالینہ بیر بوک سے ٹیلی فون گفتگو میں کہا کہ بھارت نظر پاکستان میں گرنے کو غلطی تسلیم کرنا کافی نہیں جبکہ انہوں نے یوکرین کی صورتحار پر پاکستان کی تشویش سے بھی آگا کیا اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی نے ایرانی حمد صف ڈاپٹر حسین امیر اور عبدالحیان سے بھی گفتگو کی اور مقبوض ہے کشمیر پر بھارتی قبضے کے قلاب اور کشمیری عوام کی مسلسل حمایت پر ایران قیادر کا شکریہ دا کیا خیال رہے کہ گزشتہ دنوں بھارت نے پاکستان میں مزار داغنے کو فالت کی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے بھارتی وزار دن دفعہ کے جانب سے جارے ایک بیان میں کہا گیا کہ معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک دیکھنے کی قرابی کی وجہ سے بھر کو مزار حاصلاتی طور پر فائر ہوا جو پاکستان کے ایک علاقے میں آگے رہا محکمہ موسمیات نے دوہ ہفتے ملک میں گرمی کی لہر کی پیشنگ ہوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پر تنخواہ اسلام آباد بلائی وسطی پنجاب سند اور جنوبی بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے ساس سے آٹھ ڈگری سنٹی گریٹ سے زیادہ رہے گا محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ مارچ کے وسط میں کراچی میں غیر معمولی گرمی ریکارڈ کی گئی ہے پارہ پیر کے روح 36 زیگری سنٹی گریٹ پر پہنچ گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے سولہ مارچ تک گرمی کی شدت زیادہ رہنے کی پیشنگ ہوئی کی گئی ہے نظر دالتے ہیں آن مزر نامے پر بھارتی ریاست کرناٹا کے تعلیمی داروں میں ہجاب پر پابندی کے حوالے سے ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے ہائی کورٹ نے مسلم طلبہ کی طرف سے کالوجوں میں ہجاب پہننے کی اجازت کیلئے دائر درقاؤسوں کو خارج کر دیا ہے کرناٹا کے ہائی کورٹ نے منگل کو تعلیمی داروں میں ہجاب پر پابندی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ہجاب پہنے اسلامی عقیدے کا لاؤنی مذہبی عمل نہیں ہے ہائی کورٹ کی چیز جسٹس ریتو راجہ وسطی نے اپنے فیصلہ میں کہا کہ تعلیمی داروں کو یونیفارم تجویز کرنے کا حق ہے خیال رہے کہ کرناٹا کے بعض کالوجوں کے جانب سے ہجاب پہننے پر پابندی کے قلاف درقاؤس مسلم قواتین طلبات نے دائر کی تھی ریاست کرناٹا جہاں ہندو انتہا پسند جماعت پی جے پی کی ایک حکومت ہے مقامی حکومت پانچ فروری کو حکم جاری کیا تھا برطانیہ میں کرونا وائر سے مطالق تمام سفری پابندیاں ختم کر دی گئی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دنیا بھر سے برطانیہ آنے والے مسافروں کے لیے منفی کوویڈ ٹیسٹ کی شرائط بھی ختم کر دی گئی ہے اس کے علاوہ لوکیٹر فارم کی شرائط اور مسافرے کے لیے ویکسینیشن کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے ریپورٹس کے مطابق پابندیوں کی قاتم کرتلاق 18 مارچ صبح 4 بجے سے ہوگا نظر دالتے ہیں تجارت دنیا کے ایک چھلک پر آنوی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں ریکارڈٹ کمی ہوئی ہے آنوی منڈی میں خام تیل کی قیمت کم ہو کر 100 ڈالر فی بیریل سے بھی نیچے آگئی ہے اس کے علاوہ جب جو جی آئی خام تیل کی قیمت 5 فیصر سے زائل گراوٹ کے بعد 97.13 ڈالر پر آگئی ہے جبکہ بیرنٹ خام تیل کی قیمت کم ہو کر 100.54 ڈالر فی بیریل ہو گئی ہے ڈالر جانب چین کی معیشت ممکنہ سوس روی کی قچھات تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ بتائے جا رہے ہیں اسے قبر روس یوکرین جنگ سے تیل کی قیمتوں میں 14 سال کے بعد بڑا اضافہ ہو گیا تھا شامل کرتے ہیں سیسے متعلق اچھاں خبریں پیدل چلنا، صحت من رہنے اور موت کا سبب بننے والی بے شمار بیماریوں سے بچانے کے لیے فائدہ منصابت ہوتا ہے حالی میں ماہرین نے اس حوالے سے قدموں کی تعداد کا بھی اندازہ لگایا ہے حالی میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ صحت من رہنے کے لیے 6000 قدم چلنا کافی ہے امیریکی ماہرین کے مطابق روزانک 6000 سے 8000 قدم چلنا سار سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کے لیے جلدی موت کے امکانات کو 54 فیصد تک کم کر دیتا ہے ہر روز 8000 سے 6000 قدم چلنے کے کوئی اضافی فیوائد نہیں ہے یونیورسٹی آف میٹا چوٹس کی ٹیم نے 15 مطالب کے نتائج پر نظر سانے کی جس میں روز ملا کے چلے جانے والے قدم کی موت پر پڑھنے والے اسٹرات کا مطالبہ کیا مائرین نے یہ تحقیق چار برعظموں کے 50,000 افراد پر کی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ پیدر چلنا موت کے قدرات میں کمی کے لیے اہم تھا اور چلنے کی رفتار کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا تحقیق کے رہنما ڈاکٹر ایمان ادہ کا کہنا ہے کہ تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے قدموں کی تعداد بڑی قدرات میں کمی میں اضافہ ہوا لیلچس بات یہ ہے کہ تحقیق میں ہر روز قدموں کی تعداد کے علاوہ چلنے کی رفتار کے ساتھ کوئی واضح تعلق نہیں پائے گیا سائنس اور تکنولوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اندنوں ایک نوجوان کی ویڈیو بارل ہے جسے بولی ووڈ ادھاکار امران حاشمی کا ہمشکل قرار دیا جا رہا ہے انسٹیگرام پر امران حاشمی کے ہمشکل پاکستانی نوجوان مزداف جان کی ویڈیو بارل ہو رہی ہے جس میں انہیں بولی ووڈ کانے پر لپسنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق مزداف جان کا تعلق پاکستان کی صوبہ خیبر پر کوفہ سے ہے جو امران حاشمی سے اچھے خاصی مشابت ہونے پر اس سے قبل بھی لوگوں کی توجہ سمیٹ چکے ہیں یہی نئی ماضی میں امران حاشمی بھی اپنے ہمشکل کو دیکھ کر احران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹ پر مزداف کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ردعمل کا اثار کیا امران حاشمی نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ یہ چیٹر کون ہے جس نے میرے قدقال چھڑانے کی کوشش کی ہے خیال رہے کہ اس سے قبل بھی مختلف بولی ووڈ شکسیات حتیٰ کے بھی ہمشکل سامنے آ چکے ہیں بولی ووڈ ادھکارہ شلپا شیٹی کے شہر اور گزشتہ سال غیر اقلاقی فلمیں بنانے کے اعظام میں گرفتار ہونے والے معروف وزنسمن راج کندرہ نے مبیانہ طور پر سینما گھر میں منفرد انٹری ماری شہر راج کندرہ گزشتہ سال فہاج فلموں کے کیس کی وجہ سے خبروں کی زینت بنے رہے تاہم گزشتہ روز مبیانہ طور پر انہیں جوہو کے ایک مقامی سینما گھر میں مو چھپاتے اور کالے رنگ کا چشمہ لگائے داخل ہوتے دیکھا گیا ریپورٹس کے مطابق انسٹیگرام پر وائرل بہانی نامی ایک تزدیق شدہ پیشتہ گزشتہ روز ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ایک شخص کو سوپر ہیرو جیسے کالے رنگ کی جیکٹ اور اسی جیکٹ سے مو کو ڈھاپے ہوئے سینما میں جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ راج کندرہ کیا انٹی ماری ہے تاہم دوسری جانب کسی آزاز ذرائع سے تزدیق نہیں ہو سکی یہ واقعی راج کندرہ ہیں لیکن ویڈیو کو دیکھ کر سوشل میڈیا سالفین اپنے تفسرے کرنے سے پیچھے کہاں ہٹتے ہیں سالفین نے راج کندرہ کو مقاطب کرتے ہوئے کہا ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو کہ مو چھپانا پڑے واضح ہے کہ راج کندرہ کو گزشتہ برس غیر اخلاقی فلمیں بنانے کے عزام میں کرفتار کیا گیا تھا بعد ایزان آج کندرہ کو ممبئی کی مقامی عدالت نے دو ماہ جیل میں رہنے کے بعد پانچ ہزار روپے کے زمانتی مچھل کے جمع کروانے کے بعد زمانت پر رہا کر دیا تھا سائنس اور ٹیکلوجی کے دنے میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں پاکستان میں براد بینڈ سارویسز کے عربوں روپے کے نئے منصوبے منظور کر لیے گئے ہیں وزارت آئیٹی اور چالک امنیکیشن نے آپٹیکل فائبر اور پروڈ بینڈ سارویسز کے لیے آٹھ عرب روپے کے سات منصوبوں کا عجرہ کیا ہے آئیٹی وزارت نے آٹھ عرب کی خطیر جکم سے نئے اور بڑے منصوبوں کا آغاز کیا ہے جن میں بلوچستان کو خصوصی ترجیح دے کر سارے تین عرب کے منصوبے شامل کیے گئے ہیں یو ایس ایف بورٹ آف ٹیریکٹریڈیز نے ان منصوبوں کی منظوری دے دی ہے وفاقی وزیر سید امین الحق نے اس حمارے سے بتایا کہ موجودہ حکومت کے دور میں باون ارب روپے سے شروع کردہ منصوبوں کی تعداد اب ریکارڈڈ طور پر چھپن کی ہو گئی ہے امین الحق نے کہا کہ حالات کچھ بھی رہے ہوں وزارت آئیٹی اور اس کے زیلی اداروں کی کارکردی کا سلسلہ بدستور ہی چلتا رہا ہے واضح ہے کہ ان کا اشارہ ملک میں موجودہ نہایت کشیدہ سیاسی صورتحال کی طرف تھا بلخصوص ان کے حکمران پارٹی کو اپوزیشن کی جانب سے تہنی کے ادرم اعتماد کی صورت میں ایک لٹکتی تلوار کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ ریکارڈڈ منصوبوں کی عجرہ پر یونیورسل سرویسز فنڈ اور تمام ٹیم مبارک بات نہیں مستحق ہے موجودہ حکومت میں شروع کیے گئے تمام منصوبوں کے مقررہ مدت میں پورا کیا جائے گا واضح ہے کہ موجودہ پیکچ میں قلعہ سیف اللہ اور زوب کے ٹیپل ون دیہاتوں میں فورجی سرویسز کی فرہامی کے لیے تین ارب ستاون کروڑ روپے کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے جنگ بھککر اور ٹوبا ٹیک سنگ کے ساتھ سو بائیس روڈ پین سرویسز کی فرہامی کے لیے دو ارب پچیس کروڑ کا منصوبہ شامل ہے ہریپورو سلامباد کی چھے یونین کانسلوں میں ایک سو چھے کلومیٹر آپٹیکل فائبر کیبل بچھانے کے لیے ایک تالیس کروڑ کا منصوبہ ہے شامل کرتے ہیں کیلو کے میدان سے کچھ اہم خبریں کراچی میں جاری پاکستان اور سیلیا کے درمیان دوسرے ٹیس میچ کے چوہتے دن اور سیلیا نے دو ایننگز پکٹ کے نقصان پر ستاون رز ریکلئر کر دی پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے پانسو چھے رنز درکار ہیں اور سیلیا کے جانب سے عثمان خواجہ اور مارنس لبوشن نے گزیستہ روز نامکمل ایننگز کا آغاز کیا میچ کے شروع ہوتے ہی ستاون کے مجبور سکور پر چوارے سنجھ سکور کرنے والے لبوشن پاویلین لوڈ کر لبوشن کے آؤٹ ہونے کے بعد مہمان کپتان پیٹ کمر نے ایننگز دیکلئر کرنے کا اعلان کر دیا اور سیلیا کو ٹیس میچ میں مجبوری طور پر پانسو پانچ رنز کی بڑتر ہی حاصل ہے اور پاکستان کو ٹیس جیتنے کے لیے پانسو چھے رنز کا حدف ملا ہے پاکستان کی جانب سے دوسری اننگز میں حسن علی اور شاہین آفیدی نے ایک ایک وکیٹ حاصل کی ہے وازرہ کے ٹیس میں گودشتہ روز پاکستان کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں ایک سو اکتارے سنگ بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی جبکہ اوستیلیا نے اپنی پہلی اننگز پانسو چھپا نرز نو وکیٹ پر ڈکلئر کر دی تھی شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کوئی دلچسپ اور منفرد خبریں سیہاں جب دنیا گھومنے نکلے تو ان کا سفر مہینوں یا پھر سالوں پر مہیت ہوتا ہے لیکن ایک خاندان نے دنیا گھومنے کے لیے دو دہائیاں لگا دی آجنٹائن کا ایک جوڑا 1928 کی قدیم گاڑی میں دنیا کی 102 ممالک کا چکر لگا کر 12 سال بعد واپس اپنے گھر پہنچا اور دورانے جوڑے کے ہاتھ چار بچوں کی پیداش ہوئی جو سفر میں ہی جوان ہو گئے ترے پنسالہ ہرمین اور اکیابن سانے سنڈریلہ سفر کے آغاز کے وقت نوجوان تھے اور اس سفر کے دوران ان کے چار بچے بھی ہوئے جن کی عمرے گھر پہنچتے پہنچتے بارہ چودہ سولہ انیس سال کی ہو چکی ہے سفر کا آغاز شادی شدہ جوڑے نے کیا تھا لیکن گھر واپسی چار نوجوان بچوں کے ساتھ ہوئی جوڑے کی پہلی اولاد امریکہ دوسری ارجنٹائن واپسی پر اور تیسی کینیڈا اور چوتی اولاد اور سیلیا میں ہوئی ہے ارجنٹائن کے اس خاندان نے پچھت جنوری دو ہزار میں ایڈوینچر کا آغاز کیا تھا جس کا حدہ دنیا بھر کا چکر لگانا تھا پانچ بڑے آزموں کے ایک سو دو ممالک کا چکر لگانے والے خاندان نے کل تین لاکھ باستہ نزار کلومیٹر کا سفر تیکیا اور واپس اپنے مقام پر پہنچے جہاں بائی سال کبل اس سپر کا آغاز کیا تھا آپ تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل مزید تفصیلات کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائید www.optvglobal.com ساتھی ساتھ ہماری یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا مزید خبروں اور اپنے مزید خبروں میکسر موسیقی